موسیقی یہ ہے مسجد نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں رش ہو کر بھی کسی کو جلدی نہیں لائن میں لگ کر اپنے سے پچھلے والے کو آبِ زمزم پلاتے ہیں نیکی کماتے ہیں دنیا بھر سے پیاسی روحیں یہاں آتی ہیں اور جی بھر کر روح کی تسکین پاتی ہیں نماز پر عبادت کر اپنے دکھوں کو یہاں ہی چھوڑ جاتی ہیں اپنے دماغ کو ہلکا اور خوشیوں سے بھر کر اصلی سکون پاتی ہیں یہ ہے مدینہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ یہ میں صرف بول نہیں رہا میں نے محسوس کیا ہے آپ نے پچھلی میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی مکہ کی جس کے اندر میں نے عمرہ کیا ہے وہ مشکت تھی یہ ویڈیوز ہیں پھل مدینہ سیریز کا یہ اپیسوڈ نمبر ون ہے جس کے اندر میں راودہ رسول دکھاؤں گا اور آپ کو اس ویڈیو کے اند میں بتاؤں گا شور شورٹ طریقہ جس سے آپ ہر دفعہ راودہ رسول کے لئے ریزرویشن لے سکتے ہیں نسوک ایپ کے تروں تو اور ویٹ نہیں کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپنا راودہ رسول کا ایکسپیرنس دکھاؤں گا یہ ہے اپیسوڈ نمبر ون آپ دیکھ رہے ہیں عظیم کا یورپ لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں البکی کی سائٹ سے آتے ہیں لال وہاں فائنل چیک ہو رہے ہیں یہاں نکالے جاتے ہیں خاص طور پر جن کے سکرین چھوٹ ہوتے ہیں پھر آگے وہاں بیٹھیں گے صفوں میں اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے اس گیڑ سے اندر جہاں اندر اب پھر آپ ہیں جنت کے پاس باتے شکر دونوں میری کوئی نہیں لگائی ہم جا رہے ہیں جنت جنت کو ٹکریں گے آدھا آدھا اسے گیڑ نمبر 37 تاپیو بٹھاری ہیں انہیں آلماس سو دو سو بندہ تو ہوگئی شکرانے کے نفرد آیا کیا ہمیں بیٹھ کر رہے ہیں چوٹی کے لئے شاپل آئے ہیں یا ایدر شاپل ایک مل رہا ہے میں ہاں سے اسی رسطے میں مل بارہ نہیں لنا کیونکہ فجر کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو یہ امبریلز کھل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں امبریلز کھلنے کا بھی ایک بڑا ہیلین ایفیکٹ ہوتا ہے امبریلز ویڈن منٹس کھل جاتے ہیں اور ابھی میں تیز کر دیتا ہوں اس چیز کو تاکہ آپ جلدی سے اس جادوی امبریلز کو کھلتے ہوئے بھی دیکھ لیں یہ بھی ایک نظارہ تھا کم سے کم جب ہم بیٹھے تھے ہر بنا ویڈیو بنانے میں مصروف تھا انکلوڑنگ مائسیلف آبیسلی فیسنیٹ کرتے ہیں یہ امبریلز مجھے بڑے یونیک لگتے ہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر میں ہم جائیں گے راودہ کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں راودہ جنہ کی طرف ریاض دل جنہ بھی جس کو کہتے ہیں ریاض دل جنہ جنہ کا ٹکرا مانا جاتا ہے جہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں گیٹ نمبر 39 سے جائیں گے ہم اندر تو یہ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ میرے دروچے پڑھتے جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی اللہ اللہ محمد وعلیٰ آل محمد کما صلیت آلیٰ ابراہیم وعلیٰ آلیٰ ابراہیم انہکا حمید مجید اللہم بارک آلیٰ محمد وعلیٰ آلیٰ محمد کما بارکتا آلیٰ ابراہیم وعلیٰ آلیٰ ابراہیم انہکا حمید مجید انہکا حمید مجید آلیٰ 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 آ ابھی پہلے روضہ رسول کے یہ لائن لگا کے لالوین کی الحمدللہ سب ٹھیک ہو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال ملیں گے پھر پتہ نہیں کیا ہوا سلام دانے چلے گے خالی پڑا ہوتا سارا چیبر کے باتیں کی آپ سب کو بھی حصیب ہو یا اللہ تیرے شکریہ تو یہ تھا میرا روضہ رسول کا پہلا ایکسپیرینس صحیح میجیکل ایکسپیرینس تھا میں ڈیفائن نہیں کر سکتا لفظوں میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے مسجد نبی جانا عمرہ کرنا اور روضہ رسول کے اندر جا کے بھی ادھر عبادت کرنا سب سے مزید کی بات جہاں سے وہی ہوتی ہے کہ جب میں سجدے میں جاتا تھا ادھر اور خاص خوشبو آتی ہے آپ کو پتہ ہے اس خوشبو یہ مارکٹ میں بکتی ہے خوشبو صرف بکتی ہے کہ روضہ رسول کے کارپیٹ کے اندر آپ کو خوشبو کیسی آتی ہے تو یہ تو ہو گیا فن فیکٹ ایک سیریس بات آپ کو میں یہ کروں کہ میں نے ادھر بھی دوستوں کو اپنے دیکھا تھا پلیز آپ کی میرپانی ہے مسجد نبی جا کے کوئی دونمری وغیرہ نہ لگائے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سکرین شارٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ جون سے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا اسی جگہ پہ جہاں ریلنگ تھی ساری وہ دیکھتے ہیں اب میں کہہ رہا کہ یہ تصویر ہے یا یہ کیا ہے ملعب کوئی گیلری کے اندر تو نہیں ہے اور پلس جو نسوک ایپ کے اندر آپ کی ریزرویشن ہوگی ایک ٹائم سلوٹ کی وہ بلنک کر رہی ہوتی ہے اب میری جیسے بنا سوچے گا کہ ہاں چھا بلنک کر رہی یہ تصویر نہیں ہے تو میں سکرین شارٹ نہیں لیتا میں سکرین ریکارڈنگ کر لیتا ہوں بھائی وہ چیک کر سکتے ہیں ادھر اور میں نے لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے چیک کیا تھا تو آپ کی میربانی ہے زلالت سے بچیں اور کم سے کم اللہ کے گھر آکے دو نمری دونہ لگیں اب شورٹ شورٹ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ نے نسوک ایپ کے ترور ٹائم سلوٹ لینی ہے راودہ رسول کی تو آپ نے تھرٹی منٹس کے انٹرول کے اوپر کرنی ہے آپ نے یا تو سکس تھرٹی یا سیون او کلوک یا سیون تھرٹی اس طرح کے ٹائم سلوٹ کے اوپر آپ نے کرنا ہے اور یہ نورملی دو منٹوں کے لئے صرف ٹائم سلوٹ کھلتے ہیں تو لیٹس سپوز اگر آپ نے نسوک کی ایپ کھولی اور سات بجے میں ہے تو سات ہی آپ نے مطلب اگر لیٹس سپوز نسوک کی ایپ کھولی اور سکس پفٹی نائن ہوئے ہیں آپ نے سات بے تک کا ویٹ کرنا ہے جیسی سات بجیں گے آپ نے ایپ پہ جا کے ریفریش کرنا ہے اور وہ ٹائم سلوٹ آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نظر آ جائیں گی جو صرف دو منٹوں تک کھلتی ہیں تو اس طرح آپ ٹائم سلوٹ ریزرف کر سکتے ہیں راودہ رسول کے لئے میں دو دفعہ کر چکا ہوں جب میں مدینہ گیا تھا اور ایون میں نے تین دفعہ کی تھی کیونکہ ایک دفعہ اپنے لئے ایک دفعہ اپنی بیگم کے لئے اور ایک دفعہ میں نے کر کے کینسل کر کے دوبارہ کی تھی کیونکہ میرا جو پریفر ٹائم تھا وہ تھا تحجد کے بعد اور فجر سے پہلے موسم بھی تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ توبہ بھی جونسی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کھل کے کر سکتے ہیں خیر تو تحجد کے بعد اور فجر کے ٹائم تک میرا پریفر ٹائم ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راودہ رسول اگر آپ نے ریزارف کرنا ہے تو 30-30 منٹس کے انٹرول کے اوپر نسوک کی ایپ پہ جا کے تب آپ نے اس کو ریفرش کر کے کھولنا ہے اگر ویسے کھولیں گے تو آپ کو most probably سب کچھ بند ملے گا اور زہارتر لوگی ہی سمجھتے ہیں کہ یار شاید میرا براؤدہ رسول کا جونس ہے وہ مس ہو جگہ سین ایسی بات نہیں ہے آپ کو بس بس بسکلی ٹرک کا نہیں پتا انشاءاللہ بھی پتا لگے اس کو اگر کسی اور کو بھی بتانا ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ ویڈیو کو بھی شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ملیں گے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو راودہ رسول دکھایا ہے اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں مدینہ کے اندر کہاں رہ رہ رہا تھا اور وہ تھا کراؤن پلازا اس کی اگلی ویڈیو آئے گی اور اپنا بہت زیادہ خیال کریں ویڈیو کر اچھی لگی ہے آپ کو تھوڑی سی ویلیو ملی ہے کوئی ایموشنلی ٹچ کیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں چینل کو صحیح ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کا اللہ حافظ